الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد کسی کا سوال ہے کہ عورت کا اکیلے حج عمرہ کے لیے جانا کیسا ہے یعنی کہ اس کے ساتھ کوئی محرم نہیں ہے تو کیا وہ حج عمرہ کے لیے جا سکتی ہے تو گزارش یہ ہے کہ عورت کا محرم کے بغیر سفر کرنا غلط ہے شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے وہ سفر حج عمرہ کے لیے ہو یا کاروبار کے لیے ہو یا تعلیم لینے کے لیے ہو یا شاپنگ کے لیے ہو یا کسی شادی میں شرکت کی غلصی ہو کوئی بھی مقصد ہو عورت محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں جا سکتی اور اس بارے میں نبی علیہ السلام کی تعلیمات بہت واضح ہیں چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ رویت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ نبی علیہ السلام نے رشاد فرمایا کوئی بھی عورت کسی مرد کے ساتھ خلوت میں نہ بیٹھے تنہائی میں نہ بیٹھے البتہ کوئی عورت وہاں پہ بیٹھ سکتی ہے جہاں پہ اس کا کوئی محرم موجود ہو ساتھ ہی آپ نے فرمایا کوئی بھی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام فلان غزوہ کے لیے فلان جنگ کے لیے لکھ دیا گیا ہے ریجسٹر ہو چکا ہے میں نے جہاد کے لیے جانا ہے میں نے لڑنے کے لیے جانا ہے اور میری بیگم میری وائف وہ حج کے لیے جا رہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ حجہ معمراتک کہ یہ جہاد رہنے دو یہ غزوہ رہنے دو تم اپنی بیگم کے ساتھ جاؤ تاکہ تم اسے حج کرا سکو اس حدیث کے اوپر غور کیا جائے کہ اس صحابی کی وائف نے کس زمانے میں حج کرنا تھا نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ اکرام کے زمانے میں اور جن لوگوں کے ساتھ جانا تھا وہ کون ہوں گے صحابہ اکرام صحابیات اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے صحابی تم جہاد رہنے دو اور اپنی بیگم کے ساتھ جاؤ تاکہ وہ حج کر سکے اس سے آپ مندازہ لگا سکتے ہیں کہ محرم کی کیا ہمیت ہے عورت کے سفر میں آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سی عورتیں تعلیم کے نام پہ محرم کے بغیر سفر کرتی ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ سفر میں میں اکیلی نہیں ہوں گی میرے ساتھ دیگر عورتیں ہوں گی جب تک محرم ساتھ نہیں ہوگا عورتیں جتنی بھی ہوں عورت کو سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے اس سے ملتا جلتا ایک سوال اور ہے کہ ایک عورت اپنے ملک سے تنہا جائے گی حج کے لیے عمرے کے لیے لیکن سعودیہ میں اس کا محرم موجود ہوگا تو کیا ایسا کرنا جائد ہے تو گزارس یہ ہے کہ اسی حدیث کے پیش نظر جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے ایسا کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ عورت جب اپنے ملک سے نکلے گی لاہور سے نکلے گی ڈلی سے نکلے گی جدہ جائے گی ریاض جائے گی تو اس کا یہ سفر محرم کے بغیر ہے اور نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ کوئی بھی عورت محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی اس سوال کی تیسری صورت یہ ہے کہ ایک عورت پاکستان وغیرہ سے تنہا نکلتی ہے اور اس کا محرم کسی اور ملک سے آ رہا ہے یعنی کہ یہ عورت لاہور سے جائے گی ڈلی سے جائے گی جدہ پہنچے گی اور جدہ پہنچ چکا ہوگا اس کا محرم کسی اور ملک سے مثال کے طور پر امریکہ سے بریطانیہ سے تو کیا ایسا کرنا جائد ہے تو اس کا جواب بھی وہی ہے کہ یہ عورت جب لاہور سے جدہ پہنچے گی تو یہ سفر محرم کے بغیر ہے تو اس لیے اسے یہ سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے اسی سوال کی ایک شکل اور ہے کہ اگر یہ عورت عورتوں کے گروپ میں جائے تو کیا پھر جائد ہوگا جواب وہی ہے کہ عورتیں تو بہت ہیں پچاس ہیں ساٹھ ہیں ستن ہیں لیکن محرم نہیں ہے اور نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ عورت کو محرم کے بغیر سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے پانچمہ حصہ اس سوال کا یہ ہے پانچمی شکل اس سوال کی یہ ہے کہ ایک گروپ ہے جس میں چند عورتوں کے محرم موجود ہیں اور چند عورتوں کے نہیں ہیں تو کیا یہ شکل جائد ہے تو جواب یہ ہے کہ جن عورتوں کے محرم موجود ہیں ان کے لیے سفر جائد ہے اور جن عورتوں کے محرم موجود نہیں ہیں ان کے لیے سفر غلط ہوگا چھٹے نمبر پہ اگر کسی عورت کے پاس اتنا خرچہ ہے جس سے وہ خود حج کر سکتی ہے لیکن محرم کو بھی لے کر جائے اتنا مال اس کے پاس نہیں ہے تو وہ کیا کرے تو ایسی عورت کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت سے دعائیں کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کسی نہ کسی محرم کو میسر کر دے لیکن اس کے لیے برحال یہ جائز نہیں ہوگا کہ محرم کے بغیر وہ حج کرے اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اس پہ واجب ہے کہ یہ پیسے کسی اور جگہ لگائے اگر وہ چاہے تو یہ پیسے کسی اور جگہ لگا سکتی ہے کسی مسجد پہ لگا دے کسی مدرسے پہ لگا دے یتیموں پہ خرچ کر دے بیواؤں پہ خرچ کر دے اور اگر چاہے تو کسی محرم کو عمرہ کرا دے نیکی کا کام ہے حج کرا دے نیکی کا کام ہے لیکن کیا اس سے اس کا فرض ساکت ہو جائے گا اگر اس نے یہ پیسہ یتیموں پہ خرچ کیا بیواؤں پہ خرچ کیا مساجد مدارس پہ خرچ کیا اور اس کے بعد مالی طور پہ حج عمرہ کرنے کہ اس میں سطاعت نہیں رہی تو اب وہ گنے گار نہیں ہے لیکن اگر یہ پیسہ خرچ کرنے کے بعد بھی اس میں سطاعت موجود ہے کہ وہ حج کر سکے تو یہ حج اس کے ذمہ رہے گا بس وہ دعائیں کرتی رہے اپنے محرموں سے گفتگو کرتی رہے اس موضوع پہ کہ آپ حج کے لیے تیار ہوں حج کے لیے نکلیں میں بھی ساتھ جانا چاہتی ہوں تو اللہ طرح اس کے لیے آسانیاں فرمائے گا اور اگر کوئی عورت اسی حالت میں فوت ہو گئی کہ وہ اس وجہ سے حج نہیں کر سکی کہ محرم میسر نہیں تھا تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اسے اس پہ بے پناہ عجر و ثواب دے گا اس لیے کہ پیسہ ہونے کے باوجود شدید خواہش رکھنے کے باوجود وہ اس لیے حج پہ نہیں گئی کہ کہیں اللہ رب العزت نراض نہ ہو جائے کہیں نبی علیہ السلام کے حکم کی خلاورزی نہ ہو جائے اور اللہ رب العزت ایسی نیکی کی قدر کرنے والے ہیں ممکن ہے اسی وجہ سے اسے اللہ تعالیٰ حج و ملے کا ثواب دے دیں اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریح احکام پہ صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق نیات فرمائے یہاں آخر میں ایک ازارش کروں گا کہ بعض احباب یہ فتوہ دیتے ہیں کہ عورت محرم کے ساتھ سفر کرے یہ اچھی بات ہے امدہ بات ہے لیکن اگر وہ محرم کے بغیر سفر کرتی ہے حج پہ چلی جاتی ہے تو اس میں کوئی عرض نہیں ہے دلیل یہ دی جاتی ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے نبی علیہ السلام نے شاید فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا ایک عورت ہیرہ شہر سے نکلے گی اور مکہ پہنچ کے بیت اللہ کا تواف کرے گی تنہا ہوگی اسے اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا کسی کا خوف نہیں ہوگا اس حدیث کو بنیاد بنا کر کئی احباب یہ فتوہ دیتے ہیں کہ عورت محرم کے بغیر حج کر سکتی ہے عمرہ کر سکتی ہے لیکن گزارش یہ ہے کہ ایک طرف واضح فرمان ہے نبی علیہ السلام کا کہ کسی بھی عورت کو محرم کے بغیر سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے اور ایک طرف ایک مسئلہ اخذ کیا جا رہا ہے واضح طور پر حدیث میں موجود نہیں ہے کیونکہ اس حدیث کا ایک پس منظر ہے اس حدیث میں نبی علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امن و امان کا یہ عالم ہوگا کہ ایک عورت تنہا سفر کرے گی اور اسے کوئی خوف نہیں ہوگا کوئی خطرہ نہیں ہوگا وہاں پہ آپ شریح حکم بیان نہیں کر لے وہاں پہ آپ یہ اجازت نہیں دے رہے کہ وہ عورت جو تنہا سفر کرے گی وہ یہ کام دروس کرے گی یا شریعت کے مطابق ہوگا یا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ایسی کوئی بات آپ نے بیان نہیں کی صرف یہ بیان کیا ہے کہ ایسے ایام آنے والے ہیں جب امن و امان کا یہ عالم ہوگا کہ عورت تنہا سفر کرے گی اسے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا اور ادھر آپ کی حدیث بلکل وعدے ہیں صاف صاف آپ منع کر رہے ہیں کہ عورت کو محرم کے بغیر سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے اس لیے اس معاملے میں تساحل سے نرمی سے گھریز کرنا چاہئے اور سختی کے ساتھ شریعت کے حکام کی پابندی کرنی چاہئے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نیعت فرمائے وصل اللہ تعالی على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین